موسیقی بیگم کلسوم نواز ایک بہادر ہاتون ایک شفیق ماں ایک وفا شار بیوی ایک حقیقی سیاسی کارکن اور ایک نڈر سیاسی لیڈر افسوس آج وہ ہم میں نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ كُلُّ نَفْسًا زَائِقَةِ الْمَوْت جیسے کہ فرمانِ خداوندی ہے کہ ہر زیروح نے موت کا زائقہ چکنا ہے بیگم کلسوم نواز بھی اپنے حل کے حقیقی سے جاملی آئیے ان کے زندگی کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے کلسوم 29 مارچ 1950 کو لاہور کے کشمیری ہاندان میں پیدا ہوئیں آپ کے والد کا نام حفیظ بٹ تھا آپ کی والدہ رستم زمان گاما پہلوان کی بیٹی تھی اس طرح کلسوم گاما پہلوان کی نواسی ٹھہری کلسوم کی دو بہنیں اور ایک بھائی خیات ہے کلسوم نے اسلامیہ کالی لاہور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا اور فور مین کرسچن کالیج یونیورسٹی سے گریجویشن کی کلسوم نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری شادی کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی کلسوم کی شادی 1971 میں نواز شریف سے ہوئی کلسوم اور نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے چار بچوں سے نوازا ان کی اولاد میں مریم اسما حسن اور خسین ہیں بیگم کلسوم نواز کو اس وقت ختون اول پاکستان کا اعزاس حاصل ہوا جب ان کے حامد میاں محمد نواز شریف یکم نومبر 1990 کو پہلی دفعہ وزیرعظم پاکستان بنے انہیں دوسری مرتبہ پھر ختون اول کا درجہ 1997 میں حاصل ہوا جب ان کے حامد میاں محمد نواز شریف اور ان کی پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ پاکستان سے انتہابات جیت گئے اور دوبارہ وزیرعظم پاکستان بنے پھر ایسا ہوا کہ پہلی بار کی طرح اس دفعہ بھی میاں نواز شریف کی حکومت کو ٹرم مکمل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا گیا اور 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے حکومت کا تختہ الٹ دیا وزیرعظم نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا بیگم کلسوم نواز کو گرفتار کر کے ان کی رہائش کا منتقل کر دیا گیا اس مشکل وقت میں جب بہت سارے لوگ پارٹی کو خیر بات کہ گئے تو اس وقت بیگم کلسوم نواز نے جوامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچی کھچی پارٹی کو اکٹھا کرنا شروع کیا شریف فیملی کے تمام مرد جیلوں میں بند کر دیے گئے اس مشکل وقت میں بیگم کلسوم نواز نے پارٹی کے ذمہ داریاں سنبھالی وہ انیس سو ننانوے سے دو ہزار دو تک پاکستان مسلم لیگ کی صدر رہی اس کٹھن دور میں انہوں نے اپنے ہامد نواز شریف اور پارٹی کے لیے چان لڑا دی اور سیاسی کارکنوں میں مضاحمتی تحریک پیدا کرنے میں کامیاب رہی قسمت کی دیوی ان کی پارٹی پر ایک تفعہ پھر مہربان ہوئی اور انہیں تیسری مرتبہ خاتون اول کا عزاز حاصل ہوا جب ان کے ہامد میاں محمد نواز شریف تیسری مرتبہ دو ہزار تیرہ کے عام انتحابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وزیراعظم پاکستان بنے اس طرح وہ بطور خاتون اول ہیٹرک کرنے والی دنیا کی پہلی خاتون تھی کلسوم نواز نے پہلی مرتبہ ستمبر دو ہزار سترہ میں لاہور کے حل کا این نے ایک سو بیس سے الیکشن لڑا یہ وہ سیٹ تھی جو ان کے ہامد میاں محمد نواز شریف کی سپریم کورٹ سے نا اہل ہونے کی وجہ سے خالی ہوئی سخت مضاحمت کے باوجود وہ یہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئیں اس دوران وہ کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا ہو چکی تھی اور ان کا علاج لندن کے ہسپتال میں جاری تھا وہ اپنی بیماری کے باعث اپنی جیتی ہوئی نشیس کا خلف بھی نہ لے سکیں اگز دو ہزار سترہ میں شروع ہونے والی بیماری بڑھتی گئی اور بلاہر کیارہ ستمبر دو ہزار اٹھارہ کو وہ حال کے حقیقی سے جا ملی یقینا ہر انسان کو لوٹ کے اس دنیا سے واپس جانا ہے لیکن کچھ لوگ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں بیگم کلسوم نواز بھی پاکستان کا وہ نام ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ اتا کرے ان کی وفات کی حبر پورے پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے یقینا وہ ایک بہادر خاتون تھیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں تمام سیاسی جماعتوں کی لیٹران نے بیگم کلسوم نواز کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور تازیتی کلمات کہے ہیں بلاول بھٹو اور آصف زرداری نے بیگم کلسوم نواز کو بہادر خاتون کہا اور ان کے لیے دعائے حیر کی عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفند جار ولی خان نے ان کی جمہوریت کے خدمات کو خراج تخصین پیش کیا ہے صدر پاکستان عارف الوی نے محترمہ کی وفات پر گہرے دکھا اظہار کیا ہے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے چیفہ فارمی سراف جناب کمر جاوید باجوا نے بھی تازیت کرتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا اور ان کو بہادر خاتون قرار دیا ہے اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور پاکستان کی ساری عوام ان کے لیے دعا کو ہے محترمہ بیگم کلسوم نواز جو کی اپنے حل کے حقیقی سے جا ملی ہیں این اسی وقت میں ان کے شوہر میاں محمد نواز شریف جو کہ پاکستان کے تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اس وقت صلاحوں کے پیچھے ایک سزا کاٹ رہے ہیں اور ان کی چہیتی بیٹی مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہے اس رنجو غم کے عالم میں جہاں پہ ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ شریف فیملی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر سکے وہیں پہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس وقت بیگم کلسوم نواز کے شوہر اور بیگم کلسوم نواز کی بیٹی کو پیرول پر رہائی دیں تاکہ وہ ان کے آخری سفر میں اپنا محبت برا کردار ادا کر سکیں بہت علیل تھی بہت بیمار تھی انہیں کوشش کی تھی انہیں پکارتے رہے تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی کلسوم نواز سے لیکن کوئی جواب دے نہیں پائیں تھی وہ کیونکہ بہت علیل تھی وہ اس وقت کا کیا محول تھا ناظرین کو دکھائیں گے جرہ آنکھیں کھولو کلسوم باؤ جی کلسوم باؤ جی اللہ آپ کو صحیح دے اللہ دل آپ کو تندرستی دے موسیقی